تو دوستو عشق مرشد کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار تئیس کا یہ سب سے بہترین ڈراما تو ہے ہی ہے لیکن پچھلے تین چار سالوں کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو یہاں پر بھولا کریکٹر آپ کو یاد ہوگا جس نے آپ کے دل میں بہت اچھے سے گھر کیا اس کے بعد اگر کوئی کریکٹر آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے تو اس کا نام ہے فضل بخش اس مرشد ڈرامے کے اندر بلال عباس کی طرف سے پلے کیا گیا یہ کریکٹر بہت ہی زیادہ فیمس ہونے لگ رہے ہیں اور کیا خاص بات اس کریکٹر کی اس ڈرامے کو کیوں اتنا لائک کیا جا رہا ہے اور کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈراما لازمی دیکھنا چاہیے ان سبی کوسچنز کے آنسر میں آج کے سٹوڈیو میں کرنے والا ہوں پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر اگر آپ لوگ نے بھی تاک پی کے لکسس سائٹ کو وزیٹ نہیں کیا تو بھائیا بہت بڑی سیل کو آپ مس کرانے والے ہو اس ٹائپ کی لکشری آئٹم کے اوپر آپ کو بلکل بھی 50% off at least سارا سال تو دیکھنے کو نہیں ملے گا بارہ بارہ کی سیل سے فائدہ اٹھائیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرزی کا واس فلاور یا فر ایسے میں لام خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈبیک دینا مات پھولیے گا پک لکسس we don't sell crap so the first and for most reason جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے I am seriously addicted to this OST جہاں پر مطلب اس کے جو لیرکس ہیں وہ آپ کو ایک ریٹرو فیلنگ بھی دیتے ہیں پلس اس کے جو اوورال موسک کی تھیم ہے وہ بہت ہی کلاسیکل ہے آپ کو ایک ایسا فیلر دیتے ہیں کہ جیسے مطلب آپ سیونٹیز میں یا ایٹیز میں چلے گئے ہو اور آپ نے پیٹی وی کا کوئی ڈراما چلا دیا ہے اور ایسے میں آپ کو ایک بڑا سپرب سکرپٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے اندر فن بھی ہے ایموشنز بھی ہے ایک بیسٹ ایکٹ بھی ہے اس دور کے جو ڈراما ایکٹرز ہوتے تھے وہ بڑے ورسٹائل ہوتے تھے کچھ وہی چیز آپ کو پلے کر کے دکھائی ہے 2023 میں ہمارے بلال اباس نے فضل بخش کا ایک ایسا کریکٹر جو کہ ایونچولی آپ کے موں کے اوپر سمائل لے کر آ جاتا ہے جب بھی آپ یہ ڈراما دیکھتے ہو کوئی نہ کوئی اس کا ایسا سین ضرور ہوگا جو آپ بہت ہی زیادہ پسند کرنے والے جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو لیٹسٹ اپیسوڈ میں مجھے وہ سین بہت ہی زیادہ مزے کا لگا جہاں پر ہمارے جو فضل میاں ہے وہ شبرہ سے یہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آؤں تو آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے وہ کہتی کیا آگے سے اس کو کہے گا کہ آپ نے میرا استقبال کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مطلب ہے کہ آپ خواہشہ چیک کرو دوسرے سین میں جہاں پر شبرہ اس کو یہ آفر کرواتی ہے کہ میرے پاس ٹونٹی تھاؤزنڈ ہے تم رکھ لو تمہیں ضرورت ہوگی تو آگے سے کتنا معصوم سا کریکٹر بناوا ہے اپنی طرف سے کہ نہیں وہ پیسے تو میں نے رینج کر لی ہے آپ یہ بیس ہزار اپنے پاس رکھیں جب میں آؤں گا ہم دونوں مل کے اس کی پارٹی کریں گے that scene was again amazing مجھے بہت زیادہ مزایا اچھا جب شامیر کے دوست نے کہا کہ وہ بڑا سپرسٹیشیس ہو گئے آج کل تو I was thinking کہ لگتا ہے کہ کچھ مزے کا وہ ہونے والا ہے اور وہی دیکھنے کو ملا آپ کو نیک سین کے اندر کے جہاں پر وہ اپنے باپ کو آگا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ تلاب کے اندر ڈوب رہے ہو مدد کے لیے پکار رہے ہو سب آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بھی آپ کی ہلپ نہیں کر رہا یار اس سین کا بھی اپنی ایک سو ایک تھا اور دوسرے نمبر پہ کام والی نے سن لیا ہے کہ مطلب یہاں پر جو چھوٹے میاں ہے وہ بڑی عجیب عجیب آوازوں میں باتیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات گھر میں پھیلا دے کہ بھائی میں نے شامیر صاحب کو ایک بڑی عجیب ٹاؤن کے اندر بات کرتے سنا اور کچھ عجیب باتیں وہ آج کل کر بھی رہے گھر میں دوست بھی یہ کہہ رہے کہ سپرسٹیشیس ہو گیا تو ایک نیای رنگ دیا جا سکتا ہے اس کریکٹر کو جو کہ کافی ہیلپ فول بھی ہوگا کیونکہ جس طرح سے یہ کسی دوسری جگہ پر جا رہا ہے رہ رہا ہے اور اپنے گھرورلوں کو کسی قسم کا شک بھی نہیں ہونے دے رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو آپ پس میں انٹر لنک کرے لیکن بھائی ڈراما نہ صحیح ریالیٹی کے کلوز نہ صحیح فکشن ہی صحیح یہ ڈراما بہت زیادہ مزہ دے رہا ہے اس کا سکرپ بہت اچھا سے لکھا گیا ہے وہ سارے تیر نشانے پہ لگے ہیں مطلب جو رائٹر نے لکھتے وقت سوچے ہوں گے بلال عباس کے کریکٹر فضل نے اور باقی سبھی لوگوں نے مل کر بہت امیزنگ بنا دیا اس ڈرامے کو رئی سے ہی کسر اس ڈرامے کا اوائسٹی نکال لیتا ہے جس کی آورال تھیم بڑی یونیک ہے بڑا مزے کا بڑا سکون دیتا ہے آپ کو اس ڈرامے کا اوائسٹی تو یہ وہ ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈراما آپ کو بہت اچھی ٹی آر پی کے ساتھ ہر اپیسوڈ کلوز کرتے ہوئے دکھا رہا ہے اور آگے سے بھی مطلب ایک تھوڑا سا سسپنس بھی رکھتا ہے یہ ڈراما کے کیا جب سب کو پتا چلے گا فضل کی حقیقت کا وہ کیسے رسپونڈ کریں گے آج جو لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر انکل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا تو اس کی یہ سٹیٹمنٹ مزید بھاری پڑ گئی ہے ہمارے فضل کریکٹر کے اوپر تو بھائیہ جھوٹ تو وہ پہلے دن سے بول رہا ہے اب یہ جھوٹ اس کا اچھی نیت کی وجہ سے تھا اس کو کیسے جسٹیفائے کرے گا کیا یہاں پر جو ہماری شبرہ ہے جس نے ایکٹلی میں سٹارٹ کر دی ہے اپنی ایک افیکشن یہاں پر اس کا ایک کائنڈ آف لوف سٹوری ام ڈام شور کہ اس کے دل میں جنریٹ ہو رہی ہے ہمارے فضل کریکٹر کے لیے تو جب اس کو پتا چلے گا کہ فضل کریکٹر تو ایکچولی میں اگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے یا جو کرتا ہے وہ تو ریڈی لگاتا ہے جس کو آپ کو ٹیزر میں دکھایا جا رہا ہے تو یہ چیز بھی بہت زیادہ سسپیشیلس ہے کہ شبرہ کیسے رسپانڈ کرے گی جب اسے پتا چلے گا کہ فضل بکشیز نو مور بیسکلی یہ شامیر صاحب ہیں جس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی ہے جو اس کو سب بہت زیادہ لائک کرتا ہے اچھا شبرہ کی ہر اپیسوڈ کے در کوئی نہ کوئی ایسی لائن ضرور لکھے گئی ہیں جو شاید کانٹیکٹ سے میچ نہیں کرتی مطلب ایک اتنی سنسیبل لڑکی ہونے کے باوجود وہ اپنے پیرنٹ سے کیسے یہ کوسٹن کر سکتی ہے کہ کیا ہوا کیوں یہ دونوں اتنا ویرڈ ریائٹ کر رہے ہیں اور اس لئے یار تمہاری بہن کی مطلب بلکل جیسے کہ ڈیوورس ہونے کے وہ قریب ہے ماں اس کو لے کر بہت اپسٹ ہے باپ کونسی اپنی کنڈیشن رکھ کے بیٹھا ہے it's very obvious جو اس کے سامنے سب کچھ ہوا still she is asking کہ مطلب کیا ہوا کیوں اپسٹ ہیں سب لوگ مطلب وہ ایسے بیہیو کر رہی کہ جیسے گھر کا محول بہت زیادہ نارمل ہے اور دوسری طرف جو آپ کو دکھایا گیا کہ یہاں پر ہمارے شامیر نے اگین کرناپ کر لیا ہے ماں بیٹے کو یہ سین تھوڑا سا فیک لگ رہا تھا متب آپ اس کو فان ایلیمنٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہو but it's a serious ڈراما as well اور یہ ایک بڑا سیریس ریشو تھا جس کو میرے خواہ سے بہت ہی زیادہ فنی ویک اندر ہینڈل کرتے ہوئے دکھایا گیا there were so many other ways کہ جہاں پر وہ directly اس کی نوکری ہی لگوا دیتا یہ چلو ٹھیک ہے morality کا بھی خیار رکھنے ہم نے اس ڈرامے کے اندر تو خود سے مل کر ماں کو سمجھا کر financial support دیکھ کر یا کسی بھی دوسرے تیسرے طریقے سے وہ کر سکتا تھا اب آپ خود سوچو کہ دھمکی کی بیس پر اگر وہ شادی کو ہاں کرتے بھی ہیں تو کیا یہ question mark ہمیشہ سے جنم نہیں دے گا کہ مطلب اس کا کیا اتنا گہرا connection ہے شامیر کے ساتھ کہ اس کی اتنی اپروچ کہ اس نے اس سے کناپ کروایا اور ہمیں شادی کے لیے فورس کیا تو یہ چیزیں نا مطلب صحیح طرح سے بیٹھ نہیں رہیں اس انڈ کو تھوڑا سا اچھے سے لکھا ہوتا یا یہاں پر کوئی اور اچھا solution ڈالا ہوتا تو آئی تنک کہ وہ زیادہ interesting لگتا فضل بخش نے اگلے دو تین دنوں میں یہی کرنا ہے جو وہ کر رہا ہے اور اس کے بعد دکھایا جائے گا کہ ہاں دونوں ماں بیٹا سیدھے ہو گئے ہیں ایکی دفعہ کے ناپ ہو کے اور اب وہ بہت اچھے سے بیہیو کر رہے ہیں جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ کسی کو اس طرح سے زبردستی کر کے وقتی طور پر تو کام نکلوا سکتے ہو لیکن ساری زندگی کا ریلیشن اس کے ساتھ نہیں مینٹین کر سکتے تو اب ہمیں صرف انتظار ہے اس بات کا کہ یہاں پر فضل بخش کی جب سچائی سامنے آئے گی تو اس کے بعد شبرا کی لف سٹوری کہاں پر پہنچی ہوگی یا کس حد تک وہ یہاں پر پروٹیکٹ کرے گی پھر اسی کریکٹر کو جو سب سے پہلے گھر سے اس کو باہر نکالنے میں سب سے آگے تھی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈرامیوں کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنا جاتی ہیں اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ چیز بھی کہ ڈراما جو ہے وہ لکھا بہت اچھا گیا ہے ہمیں دیکھنے کا مزہ آتا ہے پہلے یہ ڈراما میں رکھتا تھا اندھوں میں کانا راجہ آج کل میں یہ کہوں گا کہ بھائی this is the must watch ڈراما especially ہمارے سارے بڑے کارٹز آج کل جال رہے ہیں دانش تیمور والا بھی عمران اشرف والا بھی خمار ڈرامے کے اندر آپ کو فیروز بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن بھائی آپ بلال عباس اس طفحہ چھا گئے ہیں ان کا ڈراما بہت زیادہ مزہ دے رہے ہیں so that's everything about عشق مرشد اگر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے other than what I mentioned کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو میں ریکمنڈ کرنا چاہوں دس ایسے ڈرامے جو آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے تو اپنی چیک لسٹ دیکھ لیں اس ڈرامے کے اندر جو بھی سکپ آپ نے کروایا ہے اس کو سب سے پہلے سٹارٹ کریں کیونکہ ultimately یہ اب تک کے بیسٹ ڈرامے ہیں موسیقی